ہمارے شہر کی بہت ہی مشہور چکن کڑاہی کی ریسپی لے کے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں بہت لذیذ اور ماشاء اللہ بہت ٹیسٹ فل جھٹ پٹ بننے والی پیاز کے بغیر بہت لذیذ یہ کڑاہی بنے گے انشاءاللہ تو بچوں کی فرمائش پی آج میں ایک چکن کڑاہی بنانے جا رہی ہوں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کڑاہی کی ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے لینا ہے لہسن ادھرک اور ہری مرچ یہ ہم اپنی ٹیسٹ کے مطابق دالیں گے اپ جو میں نے مسالہ گرین پیسا تھا اس کو میں نے جکن کڑاہی کے اندر دال کے ثوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا تو آپ کے پاس اگر اس طرح کا چمچ جو ہے اس کو کڑشی بولتے ہیں تو یہ ریسٹورنٹ میں جب کڑا ہی بناتے ہیں تب ان کے پاس یہ ہوتی ہے اس سے یہ چکن بالکل بھی نہیں ٹوڑتا اور بہت ہی زبردست طریقے سے پکتا ہے تو اب جو میں نے پانچ ٹیمارٹر رکھے تھے اس کو میں نے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو میں نے پیس لیا ہے یہ میرے پاس فریز کیے ہوئے ٹیمارٹر تھے تو اگر آپ کے پاس فریز کیے نہ ہوں تو آپ پہلے کا چھلکہ اتار دیں پھر اس کو آپ پیسیے گا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے حلدی اور نمک کو نمک ڈالنے کے بعد میں نے ہافٹی سپون اس کے اندر زیرہ اٹھ گیا ہے پائن سے چھے لونگ ڈال دیں گے ثابت مسالے ٹھیک ہے اور ایک بڑی علائچی ڈال دیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ملا لینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے لال میچ یا کٹی ہوئی لال میچہ ہم نے اس کے اندر یاد بلکل بھی نہیں کی اب ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے جب اس کا پانی جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے ایک دو دفعہ ہم نے اس کے اندر چمچ سے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ تقریبا سکستی جو ہے نا پرسنٹ چکن جو ہے نا وہ ہمارا اچھے سے پوک ہو جائے گا تو پھر اگر اس کے اندر پانی ہمارے پاس بچی گیا تو ہم نے اس کو تیز آنچ کر کے ڈرائی کرنا ہے تو بلکل ڈرائی نہیں کرنا بس ابھی تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی لال میچ کا پورڈر وان ٹی سپون اور کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ کلو میرے پاس چکن ہے یہ یاد رکھئے گا تو اگر آپ سپائس جو ہیں وہ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ڈال گئے گا تو اب میں اس مرچوں کو ڈال کے اچھے سے ملا لوں گے ملانے کے بعد اب ہم نے اس کی بھنائی جو ہے نا وہ شروع کر دینی ہے اس کے اندر آئل ڈال لیں گے تو سارا جو چکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہی بنتا ہے بھنائی کے سر پہ پیاز بھی ہم نے نہیں ڈالے اور بہت ہی ٹیسٹ فل کڑا ہی بنے گے انشاءاللہ بہت اچھی اس کی گریوی بن جاتی ہے اس کے اندر میں تقریباً ایک پیالی جو ہے نا وہ آئل کی ڈال دوں گی تو آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے اس کی بھنائی کرنے شروع کر دینی ہے اس کے اندر میں نے تین سے چار ہری مرچیں ڈال کے اس کو بھی اس کے ساتھ پکا لینا ہے تو اس پوائنٹ پہ آگے ہری مرچیں بہت اچھا فلیور دیتی ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ہاف کپ دہی کا ہلکا سا میں نے اس کو پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا پتلا کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو بس اس کو بھی ڈال کے ہم نے بھون لینا ہے چکن کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی آئل جو ہے چکن اچھے سے ریڈی ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا تیار ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ہم نے بزار کے کریم بلکل یوز نہیں کرنے ہم نے گھر کی جو بلائی دودھ کی اوپر سے اترتی ہے اس کے اندر میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون دودھ ڈالا ہے اور جو کریم دودھ سے بلائی اتری ہے اس کو میں نے چمچ کے مدد سے مکس کیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے تو ہماری کڑا ہی جو ہے وہ آل موسٹ ڈن ہو چکی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تقریباً ایک کپ کے برابر تاکہ تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھی تو اگر آپ کے پاس آپ نہیں کھانا چاہتے زیادہ گریوی تو بھی شکر نہ ڈالیے گا تو اب میں نے اس کے اوپر ہاف تی سپون میں نے کٹی ہوئی کالی میرچ ڈال دی ہے اور ہری میچ ڈال دوں گی ادرک ڈال دوں گی اور ہرا دھنیاں ڈالنے کے بعد اس کو ہم انجوئے کریں گے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور انجوئے کریں بچوں کو بنا کے دیں تو آگے عید آنے والی ہے اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مٹن اور بیف کی ریسپی بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو کڑاہی کے اندر جو پیاز ہوتا ہے وہ نہیں ڈالا جاتا اگر آپ گریوی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو پیاز ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر جگہ اپنے اپنی سپیشیالٹی ہوتی ہے کہ جو چکن کڑاہی ہوتی ہے اس میں پیاز نہیں ڈلتا تو ادھر ریسٹوران میں ہمارے اکثر بچے فرمائش کرتے ہیں باہر کھانا کھانے کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہی ریسپی بچوں گھر میں دی جائے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے ٹھنڈی تھوڑی سی ہوگی تو اب میں نے اس کو سرب کرنا شروع کیا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں اور اگر اس پی اچھی لگ چکی ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی ویڈیو بناتی رہوں اور آپ تک پہنچتی رہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے میرا ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے بلکل سارے ہی کڑھائیوں سے یہ ہٹگیس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹ فل سالن بنتا ہے آپ اس کو جب بنائیں گے تو خود آپ کو انشاءاللہ اندادہ ہوگا میں نے بہت سی ریسپی پہلے دے رکھی ہیں چکن کڑھائی کی اور مٹن کڑھائی اور بریانے کی آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا آئس کریم کی ریسپی کو بھی آپ ضرور چیک آؤٹ کریں ملتی ہوں دوبارہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ